حضورِ نا الوافا کرو، حضورِ نا الوافا کرو हج، آج لبیق پاکستان، لبیق یا رسول الله، ساڑھے قائدین اندرنے تے قصور کیا صرف سرکار نہ وفا کیتی ہیں قصور ہے یا حورتیں کوئی قصور ہیں کسے نا کوئی بندہ نے قتل کیتا، کسے نہیں کوئی ماریں صرف کوئی قصورا حضور نا الوافا کیتی ہیں تے او اندرنے، تے ہائی کوٹ بھی کہہ رہی ہے چھاڑ دو سپریم کوٹ بھی کہہ رہی ہے چھاڑ دو اندرہ ریسٹ کیدہ ہویا ہے لیکن حکومت اپنی آیاں دے تلیاں بہیاں نے راتی بھی کئی بندے ریسٹ کر لینے علماء اکرام نو ریسٹ کرنا شروع کر لیتا ہے کہ دوبارہ اتجاز نہ کرنے کے گئے یاد رکھو ایک انہی دیر تک توڑا ظلم چھلتا رہے گا ایک انہی دیر تک توڑا ظلم اور بربریتیں چل دی رہ گی خدا دی قسمیں جڑے مصطفیٰ دیں نوکر ہون دینے اور ان جو چمک دینے جن باب ساڑھا ریزوی صاحب چمکے رہے دو دنا تو بعد انہ دی میت نو جدو اٹھایا گیا تو جاؤ پچھو جا کے کسے سرد خانے دے ویسنے سی تیرا میرا جنازہ اٹھے تیسی کواں کے کلمہ شہادر اے علیہ دا جنازہ سی اٹھ رہا سی تے لہوردیاں گلیاں ایک ہی گل سی تاج دارے ختمین ابوور لندہ بار لندہ بار آج ان جلالی مدینہ مسجد میں مولانا ارشاد رسول فخری صاحب ان کی موجودگی میں اور آپ آشکان رسول کی موجودگی میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ غوش کے ناخل لیتے ہوئے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہائی کورٹ کا آ چکا ہے اور وہ کلاج و کاغذ لے کر کھڑے ہیں ان کی باتوں کو نہ ٹھکرایا جائے حالات کو امن والے معاملات سے بگاڑا نہ جائے ہم پاکستان بنانے والے ہیں پاکستان کے ایک ایک پتے کے ہم محافظ ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان ہمارے بڑوں کی جاگیر ہے پاکستان دانتا علی حجویری کے قدموں کی خیرات ہے پاکستان حضرت گولڑے والے شہنچھا کے قدموں کی خیرات ہے پاکستان حضور شیخ الاسلام خاجہ کمرو دین سیالوی کے قدموں کی خیرات ہے لہٰذا میں آپ سب کی موجودگی میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مولانا سانج رزوی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء ہیں سیزادیں ہیں وہ بغیر کسی قصور کے جیلوں میں ارسٹ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے تاکہ وہ دنیا کی اس دھرتی میں آکے مسلمانوں کو بتائیں میرے لجبال کا ملاد کیسے منایا جاتا ہے کیا آپ میرے ساتھ یہ قرار دانت میں شامل ہیں میں کہوں گا رہا کرو رہا کرو آپ کہیں کہ ساتھ رزوی کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو ساتھ بھول فرمائے وہ مال ہے اللہ